بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاغذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا تامید بلا تاخیر چند منٹ کی گفتگو کے لیے چند جملے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ سٹیج پر موجود ہیں ہمارے تحریک لبیک یا رسول اللہ علیہ وسلم کے زلی امیر ملک محمد ادنان قادری صاحب ملک جناب سردار زمورد مرد خان بلوج صاحب اور دیگر جتنے بھی علماء کرام اور جتنے بھی حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرمائے اللہ تمام کانا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے سفر و المظفر کا مہینہ ہے اس مہینے کو اولیاء سے نسبت ہے اور ہم الحمدللہ آل سنت و جماعت بھنفی بریلوی ہیں میں چند منٹ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ آپ کی نسبت سے پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہم جس امام کے ماننے والے ہیں اس امام نے ہمیں کیسا غیرت کا درس دیا ہے تھوڑی در توجہ نال سنتے ہیں انشاءاللہ مزا سی محبت نظر آکھو سبحان اللہ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ دے عشق تے ویسے بڑا وراؤل وراؤ ہے نا جناب لیکن آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے جڑا عشق تا سن سبق دیتا نا اوہ دیکھ مثال تا سامنے پیش کرتا حدیثات سارے نے پڑھیا ترجمے بھی سارے نے کیتے ہیں لیکن ترجمے کس انداز نال اوہ دیکھ مثال تا سامنے پیش کرتا ویسے تے قرآن کریم دا ترجمہ آلہ حضرت دا گھر کھول کے بے جائیے جناب تجڑا آلہ حضرت نے ترجمہ کیتا ہوئی وراؤل ورائے لیکن آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے دیکھ حدیث مبارکہ تو اڈے سامنے پیش کرتا جو یہ آلہ حضرت نے ترجمہ کیتا نبی علیہ السلام زمین پر تشریف فرمات ہے آقا علیہ السلام کے جسم اتحر کے ساتھ مٹی لگ گئی اے سارے نے ترجمہ کیتا جس مسلک دویہ اس نے ای ترجمہ کیتا اردود اندر کہ نبی علیہ السلام زمین پر آرام فرمات ہے کہ نبی علیہ السلام کے جسم کے ساتھ مٹی لگ گئی لیکن قربان جائیے آلہ حضرت عظیم البرکت پروانہ شمی رسالت الشاہ امام عمد رضا خان رحمت اللہ تعالی آپ نے ایسا عشق بیان فرمایا الفاظ ہوئی جڑے باقیاں بیان کیتے لیکن آلہ حضرت نے الفاظ چو عشق بولیا آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے نے الفاظ کہہ رہے ارشاد فرمائے ہر ایک نے ترجمہ کیتا تھا اے ہی لکھیا رسول اللہ زمین پر تشریف فرما تھے آپ کے جسم کے ساتھ مٹی لگ گئی لیکن آلہ حضرت نے ترجمہ کیا کیا عشق و محبت والا ترجمہ کیا اسی لئے تو ہم کہتے ہیں کہ آؤ دامنِ آلہ حضرت سے وابستہ ہو جاؤ آؤ دامنِ آلہ حضرت سے وابستہ ہو جاؤ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے کیا لکھتے ہیں جس کو سمجھ جائے عشق میں جھوم جائے گا آلہ حضرت کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام زمین پر تشریف فرما تھے مٹی کو اللہ نے دیئے توفیق بخشی کہ مٹی نے آقا علیہ السلام کے جسمِ اتھر کا بوسہ لے لیا مٹی نے حضور کے جسمِ اتھر کا بوسہ لے لیا یہ اللہ نے انہیں توفیق بخشی یہ ہے آلہ حضرت اسی لئے ہم کہتے ہیں بس آلہ حضرت کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ آلہ حضرت نے اس کا پیغام دیا ہے جب بات کرنے لگ گئے لوگ لوگ کہنے لگ گئے جنب حضور کو تمام نبیوں سے آلہ بھی کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے یہ بحثیں شروع ہو گئیں کہ جناب حضور کو تمام نبیوں سے افضل کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے اس وقت آلہ حضرت رحمت اللہ اللہ نے فرمایا یہ تمہاری تحقیقیں ہیں تم تحقیقیں کرتے رہو آلہ حضرت نے کلم اٹھایا فرمایا سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دون عالم کا دولہ ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی یہ آلہ حضرت رحمت اللہ اللہ نے ہے بس دامن آلہ حضرت سے مبستہ ہو جاؤ ایک طور پر ہو رہے تھے گال دسان آلہ حضرت نے مولویہ میں ہمیں نا نہیں لیا جمعیلہ وندہ حق کے ایت قربان جائیے قبلہ بابا جی رحمت اللہ اللہ نے ہاں جس بابا جی نے بھی دسیا کہ آلہ حضرت اور قبلہ مولانا الیاس اتار قادری رضوی زیائی دامت برکاتم العالیہ ہاں آپ نے بھی دسیا کہ سارا ان اسے مقرر کر دیتی با لوگوں نہ ناصبی بننا نہ خارجی بننا بس اگر تم چاہتے اور تمہارا عقیدہ درست رہے تمہارے نظریات مضبوط رہے تو ذریعہ ایک ہی ہے وہ ذریعہ ایک ہے اور وہ ذریعہ کیا ہے بس ہمیشہ دامانِ آلہ حضرت سے وابستہ رہنا ہے تمہیں ہاں جی کیا کرنا ہے دامانِ آلہ حضرت سے وابستہ رہنا ہے تیالہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ بس آخری دو گلہ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ آلہ حضرت نے کوئی ڈھلی گال نہیں کی تھی ہاں جی تیالہ حضرت نے اپنے منان علی مولویان ہوئی کیا ہاں کہ صرف میرا نام نہیں لینا صرف جمعہ کے بعد میرا لکھا ہوا سلام مستوی جانے رحمت بلا کو سلام نہیں پڑنا بلکہ آلہ حضرت نے کہا ہے جب کفر کے سامنے اور دو نمبر اور بدبزبوں کے سامنے بات کرنے کی باری آ جائے تو اس انداز میں بات کرنا جیسے میں کر رہا ہوں اور آلہ حضرت نے انہیں ایسی تقلیف پہنچا ہی اپنے کلم سے اور پھر خود تقلیف پہنچا کے آلہ حضرت نے لکھا فرمایا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے یہ آلہ حضرت نے خود لکھا ہے کئیوں کو اپنے کلم سے مات دے دی آلہ حضرت نے فرمایا میں تمہیں اپنے جوٹے کے نیچے رونکتا ہوں اور آلہ حضرت نے پھر لکھا فرمایا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کسے چارہ جو یہ کمار ہے کہ یہ وار وار سے مار ہے یہ ہیں آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ یہ ہیں آلہ حضرت تعریف مصطفیٰ کی میں کی تھی حضرت نے تعریف کی میں کی تھی ہاں ایک جگہ تعالی حضرت رحمت اللہ تعالی نے کل دا چاند بندے آئیت ہونا کہ کوئی شیر لکھ کے دے ہو تعالی حضرت نے حضرت نے حضرت شاہن دے اندر اوہ تعریف لکھی جڑی چودہ صدیہ دے اندر کسے ہیں اشار لکھے ہی کوئی نہیں ایک شیر دے اندر چار زبانہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے کٹھیا کی تھی حضرت رحمت اللہ تعالی تعالی حضرت رحمت اللہ نے جب حضور دی تعریف کی تھی تھی کہیں جاتے لکھیا فہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے رسالت کل امامت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے عطائے رب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب رب خدا تمہارے لیے ہاں جدو آلہ حضرت نے اتنا کچھ لکھیا نا آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے حضور دی انجدی تعریف کی تھی پھر آلہ حضرت خود ہی بول پہ ہاں فرمایا آلہ حضرت فرمان دن کہ آمد رضا نے انجدی حضور دی تعریف کی تھی فرمایا آپ بھی بول کے لکھیا فرمایا یہی کہتی ہے بلبل باغ جناہ ہیں جی کاری عظیم علیہ صاحب آلہ حضرت نے خود لکھیا فرمایا یہی کہتی ہے بلبل باغ جناہ کہ رضا کی طرح کوئی سہر بیا فرمایا انجدی آمد رضا نے تعریف کی تھی نا پاکو ہندے اندر رسول اللہ دی ہاں فرمایا جنت کے اندر جو بل بل ہے نا ایک شاک سے دوسرے شاک پہ جاتی ہے نا تو بل بل بھی یہی کہتی ہے کہ جناب جس طرح پاکو ہند میں آمد رضا نے حضور کی تعریف کیا ہے حق ادا کر دیتا اس نے آلا یہی کہتی ہے بل بل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سیرے بایاں نہیں ہند میں باسے پہ شائع ہدا مجھے شوخی ہے تبہ رضا کی قسم آتے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے سنیو تون دلیری درس دیتا آتے اوئی گل امیر المجاہدین تو اڑے سامنے کر کے گئن آجی تی الحمدللہ اے طریق اللہ بیگ یا رسول اللہ تو اڑے سامنے اقتدار آمنا نہ آمنا اے مالکہ دی مرضی کدی دی مالک کرم فرما دین گے نا آجی کدی دی مالک کرم کر دین گے نا لیکن ایک گل یاد رکھنا ساڑا کام آئی میدان لا دینا ایسا میدان لا دیتا تی بابا جی انہوں جاڑے ولی مندے ہونا صرف ولی نہ منیا کرو ولی دی ہر گلی سے پوری ہوں دی انشاءاللہ اس بابا جی رحمت اللہ علیہ نے فیضہ باد میں میدان دندر ایک آخری باری گل فرمائی فرمایا تو سا سارے کٹھے ہو کے آجاؤنا تل لالاو دین تے حضور دتخت تے آکے ہی رہنا انشاءاللہ سنیو مضبوط ہو جاؤ مضبوط ہو جاؤ تو انہوں ایک گل کرو جناب ایک گل کرو انہوں ایک ہی گل کرو انہوں کا نہ بلے کی نہ شیروں کی نہ تیروں کی ضرورت ہے وطن کو اب محمد عربی کے فقیروں کی ضرورت ہے اللہ تبارک وطالعہ سارے ہی حاضری قبول ومعذور فرمائے واخر و دعویان الحمدللہ رب العالم ماشاءاللہ جناب حضرت علامہ مولانا نور الحسن شاہ حاشمی نائب امیر تاریخ لبیک پاکستان زلہ خوشحاب آپ اپنی عقیدت و محبت و نواز رہسن جناب کاری اسلم جعبید گولوی صاحب نہ التماس کرنگا کہ سٹیت تشریف لیا کیان انہ جملہ نال میں دعوت خطاب عرض کرن لگا حسینی ہو کے یزیدی کمل دھیان دے میں تمرزی آلائیں زوق نال سبان اللہ حسینی ہو کے یزیدی کمل دھیان دے میں تمرزی آلائیں تو ہر نشیت ہر جوارین امان دے میں تمرزی آلائیں ایک دو فرمیشہ رہا گیا بڑے لمبے کلام سنو نہیں اے بس پڑھ کے تھے میں انشاءاللہ اپنی آت نہیں مکمل کرنے گا حسینی ہو کے یزیدی کمل دھیان دے میں تمرزی آلائیں تو ہر نشیت ہر جوارین امان دے میں تمرزی آلائیں انشہ یزیدی کرنے بطن انشہ حسینی تے کرنے سکتے یزیدی زندہ بھی مویاں لے کے حسینی مر کے بھی مر نہیں سکتے یزیدی زندہ بھی مویاں لے کے حسینی مر کے بھی مر نہیں سکتے مفکر اسلام عظیم نکتہ دان خطیب پاکستان گلچن رسول دیگ نخیز کلی آل نبی اولاد علی حضرت اللہ مولانا پیر سیر فیدا حسین شاہ صاحب حفظ آبادی آپ تک گل تماز کریں گا مربانی فرمان اور اپنے موازی حسنہ تو نوازن ایک نعرہ بلند کرو نعرہ تکبیر حتہ نجوک کے شاہ صاحب دا استقبال کرو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاج دار ختم نبوفت تاج دار ختم نبوفت